دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ ہمارے قومی رہنماؤں کی رہنمائی کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاجہ عاصف صاحب اگر بجلی بچت کرنے کی ترقیب بتا رہے تھے اس سے ہونے والے فائدے بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بچے کم پیدا ہوں گے تو فواج شوئیس صاحب نے انہیں ٹویٹ کی صورت میں ایک بڑا عجب جملہ کسا ہے اور پھر مرگی اگر مہنگی ہو رہی ہے تو وفاقی وزیر خوراخ تارک بشیر چیما صاحب کہتے ہیں مرگی خانہ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں زیریلی فیڈ ہوتی ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں آٹے گندم کا بہران جو اس کا وفاقی حکومت سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے یہ بھی نہیں سمجھ تو یہ جو آٹے کے بہران اس کی مہنگی قیمتیوں کے اوپر کل ہم نے پروگرام کیا اس پر ملک بھر سے شامی صاحب بہت زیادہ فیڈ بیک آیا ہی میلز بھی آئی میسیجز فون کالز بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں نے رابطہ کی کیوں کر یہ فصل بوئے جبکہ اس کی جو خاد کے بیچ کے اور فیول کے اخراجات ہیں وہ سرکاری ریٹ جو فی من کا ہوتا ہے اس کے مطابقت نہیں رکھتے تو وہ بھی زیر بحث ہم لے کے آئیں گے معاملہ سپورٹ پریس تو مقرر ہوتی ہے نا اسی لیے جی اور سندھ نے چار ہزار روپے مقرر کی ہے پنجاب نے شد تین ہزار روپے یہ بیالیس چوالیس سو تک کی تھی کہ سندھ نے سب سے پہلے یہاں تک لے گئے تھے وہ لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر تیہ ہو سکتی ہے نا بات جو کسانوں کے نمائندے ہیں وہ بڑے زیرک نمائندے ہوئی کسان بورڈ نے کانفرنس کی تھی بڑا بہاں متاثر ہو گا تھا ہم سے وہ بڑے اچھی کانفرنس تھی اور اس میں ماہرین بھی تھے اور اس میں کسان بھی تھے اس میں حکومت کے نمائندے بھی تھے تو بہت اچھی قفتگو کی تو اسی طریقے سے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کو یہ سپورٹ پرائس تیک کرنی چاہیے